کمال قسم کی جو ہے بیٹنگ سوریا کمار یادف کی جو ہے جاری ہے ایک سوریا کمار یادف کا سٹوم آیا ہے انڈیا کے اندر سپر ڈپر قسم کی جو ہے بیٹنگ اور یہ صرف اور صرف چھکوں میں جو ہے وہ سوریا کمار یادف ڈیل کر رہے ہیں بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور بہت دیکھا ہے لپٹ سوریا کمار یادف نے اس وقت اکھاڑ کے پھیک دیا بھائی اب وہ سجیدھار کی بات تو بات میں کریں گے تھوڑی دیر کے بعد لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں اس قسم کی بیٹنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے میں نے مادرن دے کرکٹ میں نہیں دیکھا اور میں بتا دوں وہ لوگ جو ہے نا مادر کے اندر اس طرح کی سنچری آنا بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن سوریا کمار یادف سویرہ نمبر ون وہ فورا ریزن ہے اس لیے وہ نمبر ون ٹی ٹوئنٹی بیٹر ہے وہ سب سے الگ ہے مطلب بیٹس نور ابوڑ میں یا کوئی کمپیرزن نہیں کرنا چاہتا لیکن جو ٹاپ فائیف کے اندر بیٹرز ہیں یہ الگی لیبل کی فکرٹ کھیلتا ہے بلکل دیفنیٹلی ہے بلکل یہ تو علی جو رسٹ جس طرح وہ یوز کرتے ہیں جس طرح وہ کلک مارتے ہیں میں جس طرح ابھی بات کری بلکل وہ جیسے ویڈیو گیم میں چوکے چھکے ادھر ادھر ایسے ایسے تو ویسے یہ بندہ فیلڈ میں کھیل دیتا ہے کمال تو آج بھی ہم نے وہی دیکھا چھکوں کی برسات کر دی ون آفٹر اینا در ون آفٹر اینا در کوئی جگہ کوئی گراؤنڈ کا ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پہ چوکے چھکے نہ مارے ہوں دوستو آپ دیکھ رہے آپ کا بھائی کا چینل کلی میڈیا لیٹسٹ انڈیا نیوز دوستو بات کرے تو آج کے میچ کی جو کی تیسرا ٹی ٹوینٹی انڈیا اور سیلنگا کے بچ کے لگیا جس میں دوستو انڈیا نے ٹوینٹی کر پہلے بیٹنگ کی اور بیٹنگ کرتے ہو انڈیا نے دو سو انتیس رنوں کا لقصہ سیلنگا کو دیا جس میں سوری کمار یادو کا ستک ایک سو بارہ رن کا سوری کمار یادو کا شاندار ستک آیا ان کا یہ ان کے کریئر کا تیسرا یا پھر چوتھا ستک آیا اور ساتھ میں اکثر پٹل نے بھی لاجوا پیشنکی ان کے ساتھ بیٹنگ کی اور انڈیا کو دو سو تیس رن رقص تک پہنچا دیا اور اس کے بعد انڈیا نے گین بازی میں سیلنگا کی بیٹنگ کی کمر ہی توڑ دی اور سیلنگا کو ہال آؤٹ کر دیا جس میں ہزو اندرہ چاہل نے اچھی بولنگ کی اشدیب شنگ نے اچھی بولنگ کی امران ملک نے اپنے گتی سے سیلنگا ہی بیسمنوں کو پر کہہر بھر پایا اس پر دوستو پاک میڈیا کا کیا ریکشن آئے دیکھنے کے لئے شروع کرتے ہیں مجھے دارے ویڈیو میں ملتا ہوں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں جائے ہی جائے پا رہا تھے سوریہ کمار یادو کے وار کنٹیلی ہوئے سوریہ بھاؤ سوریہ وانشاہ کمال قسم کی بیٹنگ سوریہ کمار یادو کی جاری ہے ایک سوریہ کمار یادو کا سٹوم آیا ہے انڈیا کے اندر سپر ڈوپر قسم کی بیٹنگ ہو رہی ہے صرف اور صرف چھکوں میں سوریہ کمار یادو دیل کر رہے ہیں ایک اور کمال قسم کی سنچری سوریہ کمار یادو کے بلے سے آئی ہے کیا کمال سوریہ کمار یادو نے سنچری مار دی ہے مزہ آگے سوریہ کمار یادو کی بیٹنگ دیکھ کے راؤں سب کیا کہہ رہا ہے الفاظ نہیں ہے بھائی انسٹاپیبل انسٹاپیبل بیٹنگ چل رہی ہے سوریا کمار یادف کی آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ ہو رہی ہے لگ رہا ہے چھکوں کی بارش ہو رہی ہے ریننگ سکسز ہو چکے ہیں اب بھی بارتی دن دو سو تہیس بنا چکی ہے کہ سوریا کمار یادف انسٹاپیبل ایڈ دا مومنٹ ہے نی صاحب یہ شورٹس کھیلتے ہیں کوئی بتائیں ان کو نان کیا دیا جائے ان شورٹس کا جس طرح کی شورٹس کھیلتے ہیں سکائے تک کہیں یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ کہنا بلکل غلط نہیں ہوگا جس طرح سوریا کمار یادف بیٹنگ کر رہے ہیں پی ٹوینڈی کے اندر تو ٹوینڈی میں واقعی دنیا کا کوئی کھلاڑی ان کے نزدیک نہیں آتا لیوال ہے بھائیس بندے کا یہ الگی برینڈی کرکٹ کھیل رہا ہے کمال کر دیا اس بندے نے آج اور آج جس طرح کی اس نے شوٹیں ماری اور جس طرح کی آج اس نے سنچری ماری سوریا کمار کا جو سٹوم آیا ہے چھا آگیا مزہ آگیا بھائی کیا آپ بلے بازی کی اس لڑکے نے لی نہیں بہت بردست قسم کی بلے بازی کی ہے سوپر کمال قسم کی بلے بازی کی ہے دیکھنے والوں کو مزہ آگیا اور پیسے وصول ہی ہے مجھے بتائی کوئی اس بندے کے نیر تو آتا ہے کوئی قریب قریب بھی آتا ہے کوئی ایک بندہ بتاؤ جو اس کے نیر بھی آتا ہو نہیں کوئی بھی نہیں آپ برینکیں اٹھا لو آپ کو ہو جی فلانا آتا ہے آپ کو ہو جی ریزوان ہے نمبر دو آپ کو ہوئے فلانا ہے آپ کو ہوگے وہ ہے مارکرہ میں ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے بھائی نو ون ای ون نیر تو میں نہیں اس بندے کے نظرین جو یہ بیٹنگ کرتا ہے اس کا کوئی آدھا جاتا ہوں میں تو آپ کو بتا دوں کہ میں نے اے بی ڈی ویلیرز کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا اور بہت دیکھا ہے لپٹ سوریا کمار یادب نے اس وقت اکھاڑ کے پھیک دیا بھائی اب وہ سجی دھار کی بات تو بات میں کریں گے تھوڑی دیر کے بعد لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں اس قسم کی بیٹنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے میں نے موڈرن ڈے کرکٹ میں نہیں دیکھا اور میں بتا دوں وہ لوگ جو ہے نا وہ لوگ غلط کرتے ہیں وہ لوگ جہالت کرتے ہیں جو سوریا کمار کے ساتھ ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں کسی کا بھی نام لاتے ہیں یا ملانے کی کوشش کرتے ہیں اب بھائی یہ کیفیت ہے یہ پاگل ہے اس کو بین کر دو یہ یہ کیسے مال لیتا ہے میں نے تو کچھ ایسے چھوٹ دیکھے اس کے موں پہ بول لگ رہی ہے اور اس نے لیلیٹ کے گر کے پیچھے چکہ مار دیا اس کے بعد آپ دیکھو یار وہ ڈھیک چانہ کی بول پہ پھنس گیا اس نے بوڈی سے واللہ یوں نکال کے آگے پھیکا وہ بھی چار ہو گیا مطلب بھائی یہ کون آدمی ہے یہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے اس کا ایک سرے کراؤ اس کا الٹرہ ساؤنڈ کراؤ اس کا کوئی ٹیسٹ کراؤ یہ بہت خطرناک ہے اور شکمن گل کیا یا کمار صحیح کہتا ہے مرات کولی نے کے ویڈیو گیم کہلتا ہے کرکٹ میں یہ پہلے سے سوچتا ہے مطلب گراؤنڈ کی سارے جتنی جہاں جہاں سے پونٹری کہی جاتی ہے نا کومنٹری کی سمجھ لیں وہ بھی فیل ہو گئی تھے کومنٹریٹر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس شوٹ کو نام کیا دیں تو کچھ شوٹس ایسے ہیں جس کو مارتے میں گیر گیا آدمی ہے نہیں کہ یہ لگا کہ آج کرش تھی کرنے کی مگر یہ بات تیہ ہو گئی کہ سوریا چلے گا تو سکور مورٹ چلے گا بھائی سوریا نہیں چلے گا تو لگ رہا ہے کہ جس نے یہ بتایا اس پیچ میں آگے کہ اس میں کرش ہوگی تو مارے گا آدمی اب سوریا سے یادہ کرش تو کسی کے پاس ہے نیجی سے بازے نے کہا کہ ویڈیو گیم آج تو ویڈیو گیم بھی ایسا لگ رہا تھا ایلٹرا ہائی موٹ میں چل رہا ہے اس انداز سے اس سے آج جو باز سے بتا رہا ہے کہ وہ والے چکے بھی مار دییں گے اس نے بھی نہیں سوچا ہوگا اس اپٹ کو ویڈ میں نہ جانے دیں کیونکہ ڈیسائیڈر کے اندر اس طرح کی سنچری آنا بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن سوریا کمار یادہ سویرہ نمبر ون وہ فورا ریزن ہے اس لئے وہ نمبر ون ڈی ٹوئنٹی بیٹر ہے وہ سب سے الگ ہے مطلب اٹھ اس نور آبار میں یا کوئی کمپیرزن نہیں کرنا چاہتا لیکن جو ٹاپ 5 کے اندر بیٹر ہیں یہ الگ ہی لیبل کی فکر کھلتا ہے بلکل دیفنیٹلی ہے بلکل یہ تو علی جو رسٹ جس طرح وہ یوز کرتے ہیں جس طرح وہ کلک مارتے ہیں میں جس طرح ابھی بات کری تھی باؤنڈریز کی 82 رنز تو ان کے باؤنڈری سے آئے ہیں مطلب کھڑے کھڑے 82 رنز بنائے ہیں سوریا کمار یادہ میں اس 112 رنز میں سے اب پوائنٹ ہی آتا ہے کہ آپ نے چیز ڈاؤ ایک ہی فرق تھا ایک طرف تی ٹوئنٹی موڈر ڈیک ٹرکٹ سوریا کمار یادہ بیس موڈ کی ایک میتھڑ تھا لوگ سمجھتے ہیں سوریا کمار یادہ مارتے ہیں وہ میتھڑ لیس ہے وہ میتھڑ لیس نہیں ہے وہ بہت بڑا میتھڑ ہے اس کے پیچھے برسس سری لنکا سنسلس ہے تھے بس آکے بند کر کے مارنا ہے راج کوڑ کا فلیٹ ملاوا ہے سکوائر پہ بانڈرییاں چھوٹی ہیں بس آکے بند کرو مارتے رہو مارتے رہو مارتے رہو مارتے رہو مارتے رہو مارتے رہو لیکن اصلاں کا بہت زبردہ دیتا ہے کہ بلکل وہ جیسے ویڈیو گیم میں چوکے چھکے ادھر ادھر ایسے ایسے تو ویسے یہ بندہ فیڈ میں کھیل دیتا ہے کمال تو آج بھی ہم نے وہی دیکھا چھکوں کی برسات کر دی ون آفٹر آن اینا در ون آفٹر آن اینا در کوئی جگہ کوئی گراؤنڈ کا ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پہ چوکے چھکے نہ مارے ہوں اور بہت ہی شاندار یہ دیکھئے یہ آپ جا کے لگ سائٹ پہ جو ایسے شورٹ کھیل دیتا ہے it is amazing it is amazing اور یہ دیکھیں آفٹر time and again time and again this is what he does and he does in a great fashion تو بہت ہیلتی قسم کے سٹرائک گریٹ سے یہ والا شورٹ بھی دیکھیں یہ کوئی اپنے ہی کوئی ہیلیکپٹر بنا لیا کوئی اپنے ہی کوئی انداز آئیے کھیلنے کا اور ہر کوئی یہ نہیں کھیل سکتا تو بھائی اس لیے وردی دنیا کا number one ranking کا جو batsman آپ جب آیا تھا تو آپ کو بولا تھا ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جو بندہ مستحق ہے number one ranking at twenty کا batsman تو وہ ابھی آیا ہے تو جناب آج پھر saw کر کے گئے ہیں اور not out ہیں ایک سو آٹھ runs کیا تو دوستو بات کرے تو چیز طرح سے سوزے کمار یادو نے شیلنکائی گیند بازوں کو تویا ہے چیز طرح کے سوزے کمار یادو نے شوانٹے لگائی ہے ایسا پلیئر دوستو نہ کرکیٹ کی ہسٹری میں کبھی ہو سکتا ہے نہ سکتا ہے سوزے کمار یادو جیسا پلیئر کرکیٹ کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہو سکتا ہے جس طرح سے سوزے کمار یادو کھیل رہا ہے لگتا ہے کہ سوزے کمار یادو بہت بڑے بڑے ریکارڈ توڑنے والے ہیں اور انڈیا کو ہمیں سوزے کمار یادو جیسا دینس میں ملا ہو ہمیاری بھاگیا کی بات ہے اور ہردک پنڈیا جیسا کپتان جو کی ٹی ٹوینٹی میں اور دھونی کی طرح ہی کپتان ہی کرتا ہے دید شیر دیلی سے اور پلاننگ سے کپتان ہی کرتا ہے ہردک پنڈیا اور اکثر پٹر جیسا ڈراؤنڈر بھی مل گیا ہے ہمڈان ملک جیسا فارٹ بولر جس کو ہم جس کی ہمیں ٹی ٹوینٹی کیکٹ میں اور ونڈے کیکٹ میں بھی ضرورت ہے تو دوستو اوورال تو انڈیا نے شیریز اپنے نام کر لی ہے انڈیا نے دو ایک سے ٹی ٹوینٹی شیریز اپنے نام کر لی ہے اب ہمارا فوکس ہونا چاہیے ونڈے میں جس میں ہمارے سینئر کھلاڈی سبھی واپس آنے والے ہیں روید شرما مرات کولی چشپیت بھومرا بڑی لمبے ایسے کے بعد آ رہے ہیں اور انڈیا کی طرف سے سوڈے کمار یادہ بھی اس میں کھیلیں گے تو اوورال دوستو بات کرے تو سوڈے کمار یادہ ہو پلیئر نہیں ہے وہ کسی الگ ہی پیانیٹ سا ہے وہ کوئی ایلین ہے جیس طریقے سے سوڈے کمار یادہ ہو کھیلتے ہیں ایسا کوئی پلیئر ہاتھ تک نہیں کھیل سکتے یہ بھی ڈیویلیس بھی ایسا نہیں کھیل سکتے شلنکا کے کپتان اور ان کے بولروں کو سمجھیں نہیں آ رہے تھی کہ کہاں پہ گینڈ ڈالے اور جہاں پہ بھی گینڈ ڈالتے تھے سوڈے کمار یادہ ہو اپنے مجھ سے اٹھ گیاں گینڈ کو کبھی وہاں کبھی یہاں ایسے کر دیتے تھے اور دوستو ویڈیو اچھا لگا ہوا تو ہمارے آپ کو لائک کریں جب آپ کو سبسکراب کریں میں بھول تو آپ کو ویڈیو کے بعد جائے ہیں جائے پارا